اسلام علیکم دوستو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر زمورت خان صاحبہ جنہوں نے سٹیس سے ابتدا کی اور پھر پچتو فلمز پنجابی فلمز پھر وہ رکی نہیں پھر وہ تھکی نہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری سینئر فنکارہ سائکہ صاحبہ کی یہ چھوٹی سسٹر ہیں انہی کے ہمراہ ہی یہ لاہور سے ملتان گئی تھی ان کا وہاں پر ڈراما تھا اور پھر یہ ان کے ساتھ چلی گی اچانک ہی سائکہ صاحبہ کو واپس آنا پڑا تب پھر وہاں پر انہوں نے پہلی بار سٹیج پر کام کیا اورنگزیب لغاری صاحب اور افشان قریشی صاحبہ نے ان کو کہا کہ آپ کام کریں تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کام نہیں آتا اور نہ ہی میں نے کبھی اس طرف سوچا ہے آنے کا برحال اپنے شہر سے اجازت لی اور پھر انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈراما کیا اس کے بعد پھر عرفان خسٹ صاحب نے ان کو اپنی فلم میں کاسٹ کیا پھر اس کے بعد انہوں نے بے شمار فلمز ڈراموں میں کام کیا اور بلکل اچھی لائف چاہ رہی تھی ان کی اور بہت بیزی شیڈول تھا پر اچانک ان کو کینسر ہوا اور کینسر بہت زیادہ ہو گیا اور آج کل ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے میں اسی لئے سپیشلی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کے لئے دعا خصوصی کی جا سکے جنہوں نے بھی ان کا کام دیکھا جو بھی ان کو پرسنلی جانتے ہیں ظاہر ہے جو ان کی فیملی میمبرز ان سے اٹیرش ہیں جیسے سائکہ صاحب آئے ان سے میری جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ ان کی حالت کافی خراب ہے پر ان دنوں کافی زیادہ علیل ہو چکی ہیں لہٰذا آپ سب لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لئے خصوصی دعا کریں یہ ایک بلکل ایکسکلوزیو ان کی فوٹو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کینسر میں وہ مبتلا ہے اللہ پاک رمضان کے ببرکت مہینے کے صدقے ان کو صحت کامل آتا کرے اور ان کو صحت والی لمبی زندگی ادا کرے آمین سم آمین ان کے بچے ان کی بیٹی بہت زیادہ پریشان ہے اور گھر میں جب اس طرح کا محول ہو تو یہ سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ آپ کے بچوں کو ہوتی ہے اللہ پاک ان کا سایا ان کے بچوں پر قائم و دائم رکھے اور ان کو صحت والی لمبی زندگی دے اللہ پاک ان کو جلدہ چل صحتیاب کریں آمین سم آمین آپ دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز ان کو ضرور دعوں میں آدھ رکھیں جزاک اللہ